موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام شغل مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق بٹ ناظرین بڑی بچپن سے ایک بات میں سنتا آ رہا ہوں کہ ہمسایہ مان جایا اس انسان پہ اللہ میاں بہت مہربان ہوتا ہے جس کو اچھا ہمسایہ ملتا ہے آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے اور اپنے اپنے ان واقعات کو اور ان باتوں کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے ہمسایہوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو کس طرح سے بیان کرے گی کیوں شاید صاحب میرے نل ہمسایہ بچا جایا ددو جایا ککڑ جایا جو ہمسایہ تادوال میں گھڑوں بھی آیا اے مہین اے ایڈا جو اٹھا ایڈا جو اٹھا ایڈا ایڈا سچی مچی اے ایڈا جو اٹھا تنجی کچھ بھی نہیں ہاں میں دا ڈاس رہے اے انو میں ایک مہچ تے لے گیا ایک تھے ہاں ہالہ جا ہر مہچ تے میں تو میں لے گیا چکاوڑی نہیں اے انو میں مہچ تے لے گیا اے دے لوڈو نہیں ہاں گراؤوڑے بہت بٹی ہاں گراؤو ساتھی گراؤں بہت بٹی پراہت نہیں پراہت ہے اے دے چندیان آیاں کہنے سٹیڈیم ہے کذافری سٹیڈیم نے مقابلے تھے پراہ سٹیڈیم کونٹو صاحب دو کھینے رہنے دیری ساری فیملی مر گئی ہے اور میں نے تیری دادی کے انہی مری کہنے چیٹے دلائی مری کہنے چھے کھانے نا رہزے بار صاحب کو اٹھا پروگرامی ہے کیسے اوہ شدرے پانجمن ڈڈو بڑے نے ایک دوسری سامنے بائے ہے ہم شایہ بانے ہم شایہ بانے سچی مچی جدوہی پینڈ رہی ہے ساڈا ہم شایہ جنے نالا میں لیسی جانورا نہیں اچھا اور جدوہی سوٹے اٹھنا بار ہونا ساڈ پتہ لگیرے نا ہم شایہ پو کھینے دوری پا گیا تو اے دور دے پو بھانے نا نہیں گھنے ساڈے ہم شایہ نے تے بات ساڈکار دال چول پاک رہے نے تا تان پتہ بات دال چول دے شدائی نے ساڈے پراپ لیڈ لے گئے نا اچھا مانڈوں نے بیٹوں نے ہاں نا ہم باٹ سا آج ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں اور مہمانوں کا تعرف بھی کروالیں اگر تو پھر ذرا بات نہیں بھلے ہمسایہ نہیں کھل کرو کہ منوں گیڑا ہمسایہ تسی جتا بھلے دوستوں میں ہمسایہ قسمت سے ملتا ہے ہمسایہ انسان خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا سار میرے کو دے رو ہمسایہ ہے کیوں؟ آم بندے تو گسہ چھڑے بندہ ہونا فٹے موں یہ تو گسہ چھڑے بندہ کرنا کی ٹھے موں رائے ساپ سو رو پیہ دے ہو کس گل دے رکھا؟ تم سے میرے امسایہ نہیں ہاں 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 کھون دے نے بٹا میں ایک چند مارنی چاہنا میرا دل کار رہا ہے تم میرا امسایہ ہیں ہاں 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 ساہٹے ملے چھڑے باجی جی پروگرام مارن کریں کی کوئی کو ہی دے کر رہے آدم ہے وہ باجی نے اپنے خان ودہ کو بہو لڑ دے ساتھ اچھا تو وہ مار دے ساتھ اپنے خان ودہ حاںی وہ مار دے ساتھ وہ جنب سولا کران جاندہ سینہ مطلب میں سولا کران گیا ہوں تو اسے بندے نے پورا بلا کریا کہ تو ہے آیاندے سینہ مطلب انو جتیاں مارے ہیں نہ کہاں مارے ہیں ابنے بندے تو اسے سولہ قرآن گئے ہو تو اسے کہا باجی کو شرم کرو کوئی آ کرو تو وہ اپنے لٹرلی بندے سے پیر چومن ڈا پہن دی سی ہاتھ چومن ڈا پہن دی سی میرے تو مجازی خدا نے میں ہوں بندہ کے نصیحہ شرم کر ایس بیوی وارے کہہ رہے ہیں وہ جنہی پیران جنہی اٹھن رہے ہیں تو اب وہیں مار ہے ایس آلس تو باجی نے فیٹا لیا بندے ابھی وہ بندے دی بھی آلت بات چھا لیے میں سے پاسا میری گاہ بھی بیچی رہ گئی پاسا میرے آپ کی بیچی رہ گئی نوہ جی تو مہارکو بے پاسا بھی سا دیکھو ہی جو اچھا میں ہاتے دکتا لوں مہتے دی سمجھ گئی موزے سمیتے ہیں تو کاتے جا رہے گی آنے چلے چونڈو ہی تیسے دنیے تیری تو انتے ساں پارش کی باہر ہی نکل دے میں کیا کہ انہی نکل دے کہ انہی پرسو ایک کنی میرے سیسی بچی ہے منوچہ کرا گیا کوئی غیرت دی کنی آدھو انہی سے کسنا کوئی کہا انہی سے کوئی کوئی کام ہونا چاہی اچھا جی اگر آپ لوگ کیا ہے کیا ہے اچھا جی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنے موزز مہمانوں کا کوئی تعرف کروا دیں اچھا یہ اجازت نہیں دیں آنے تو دوسری نہیں کراہو میں اچھا جی آج ہمارے ساتھ موجود ایک انتہائی ٹیلنٹڈ میرے دوست ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت اچھا لکھتے ہیں ایک تو ان کی یہ خوبی ہے اس کے علاوہ وہ بہت اچھے فلم کرٹک بھی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم گورنمنٹ جوب بھی کرتے ہیں اور بہت پیاری شخصیت بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑا کریڈٹ جو خدا کی طرف سے ہے کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے نام جو ہمارے خوبصورت سورت مطلب لکھنے والوں میں سے بہت شکریہ ہے اس کے علاوہ ایک پیولیج کہ یہ اتنا آپ نے خوبصورت ایک بنایا ہے شو اپنا آج کے اس اہد میں جہاں اتنی نفسہ نفسی ہے اور اتنے پرابلمز ہیں تو ہمارے یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اتنے زبردست آرٹسٹ ہیں یہ ہمارا پرائیڈ ہیں یہ ہمارا فخر ہیں یہ لوگ میری دوسری مہمان بہت پیاری آواز کی مالک ہے فاطمہ ماشاء اللہ فاطمہ کلی تو اسی تعرف کر رہا ہے نالوں سے پرانہ نہیں کر رہا ہے میں نہ کوئی گھر نہ کریں میں نہ فیملی میرے لائے میں کہتے ہیں انہیں چیک کرنے ساڑا ڈاکٹر ٹھیک ہو لگا میں سے قیامت ہی مشانی یہ ہے ایک اچھے پڑوسی کی ایک اچھے ہمسائے کی کیا ڈیفنیشن ہے ابھی آپ نے اپنے اپنے اٹرڈکشن دیا ہے شروع میں اس میں آپ نے جملہ بولا بڑا یونیورسل جملہ ہو کہ رشتے جو ہیں وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتے ہیں اور کچھ ہم زمین پر بھی بناتے ہیں یہ سارا پر ڈیسائیڈٹ ہوتا ہے لیکن جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے مرضی سے چن نہیں سکتے یہ وہ ایک ایسا ایک رشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو ٹائم ایبنگ آپ نے جو نا ساتھ اس کے چل کے ایک باونڈنگ بنانی ہے ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا ہے تو وہ ایک انسین ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اب ہم جس اہب میں آگئے ہیں ایک ٹائم ٹرانزیکشن ہے ہمارا پہلے جو تھا ہمارا وہ سلسلہ کلچر یہ تھا سالجی دیواروں ہوتی تھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دخھ تھر جڑے ہوتے تھے بہ بہ کرنے کیوں نے سالجھ گھڑا دی جو لے آن کے دی ایک دی ایسا ہی ایسا ہی ایب آچھا جائے سمغنگ گیاں گلا سمغنگ گیاں کلا سمغنگ گیاں سالجھ دیتا ہے ایب آچھا جائے او میلوں کی جاسنے میرے تھے اٹھوں دھی پلیٹان داریوں نہیں آج بھی مطلب ایک تو یہ بڑے جو میٹرو شہر ہیں مطلب لاہور ہو گیا کراچی ہو گیا یہاں پہ تو مطلب ہمسائیہ ہمسائی کو اب جانتا ہی نہیں ہے بتا ہی نہیں چاہے میری فیلنگ ہے کہ آپ کوئی نہیں بتا ہی نہیں ہے میں بہتارہ سال ہو گا نہیں پارٹ ہوں چاہے ہیں اور میں قسم چک سکنا نا ملو ایدرالیہ ہمسائیہ دھنا یا دھنا ایدرالیہ دھنا پتا ہے کہ کون دھنا ہے ہاں اچھا جبکہ ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں مطلب وہاں پہ ابھی بھی مطلب ایک کلچر ہے ہمسائی کے ساتھ مطلب ہمسائیہ آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور وہ جو بھی دکھ ہے یا جو بھی آپ کو پرابلم آتی ہے وہ سب سے بہلے آپ کا حصہ بنتا ہے سر رشتہ ذہرہ سے بڑی دوروں ہیں ہمسائیہ دا اگر تو آٹھیں دروازے پاسے تو اسی کاندھ میں کھڑکا ہے سکتے ہو تھوڑا جا کاندھ میں مارا کوئی ہمسائیہ پتہ لگ جائے گا کوئی پرابلم ہے دوڑکے نالدہ ہوا کھڑکا ہو گئے چیتھا نہیں چلے جاؤ گے ہم سائیہ جرائت بڑا سب تو قریبی دوستے سر کچھی ہوتے توڑکے بھی آساکتے ہیں باٹ صاحب سوشی بے کو آج بھی تو انہوں اپنے ہمسائیہ ہیں دے نکنے بھی آدھوں گے میں نے آج بھی ساڑے ہمسائیہ دا نا ہوتا پتہ ہے کونہ دا نا اباس سی تسی پہارنا پہ آباسہ کھندے سی پہنم بڑھ کھندے سی شہر سے نہیں دریاں رشیہ ہونا دریاں رشیہ ہو شہر دے بیچے تے نالدہ بنا گیا نے پتہ کرو ادھر شادی ہے یا کل ہیں پتہ تو کر لو میں اس حساب سے جاؤں تے شاہر خان صاحب نے ملے جنہا ہے شہدو ٹیپا اے نہیں اینا نا ہم مکو اچھا میں یہی سب سے یہ بیرا سوال ہے مطلب اپنی اپنی رائے دیں کہ آج کے پڑوسی میں اور جو پہلے پڑوسی ہوتے تھے کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں آپ نے ابھی بات کر رہے ہیں سب لوگ اپنے ایکسپین سیئر کر رہے ہیں بگوز ان کے تعلق جو بھی آرٹسٹ ہوتا ہے وہ روٹس کے ساتھ آتا ہے پیور آرٹسٹ جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں وہ زمین سے جڑے ہوں گے وہ درد کے ساتھ جڑے ہوں گے تو تب وہ آرٹسٹ بنتے ہیں بلکل ہے ہماری جتنے بھی ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں یہ کلچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات کے اندر درد کلچر کا ریفلیکشن آتا ہے تب ان کی بات کے اندر وہ درد کے بعد وہ لافٹر بھی آتا ہے وہ بات آتی ہے کیونکہ وہ انیورسل بات ہوتی ہے سانجی بات کرتے ہیں یہ تو ہم جو اپنا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک لائف کا سلسلہ چل رہا ہے کہ شہر میں بھی پہلے دیکھیں کہ شہر داروں سے جو عباد تھا تو شہر میں جو تھی دیواریں جو تھی سانجی تھی چھتیں سانجی تھی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ایک رابطہ ہوتا تھا فیسٹیولز ہوتے تھے ملادوں نے بھی ہوتا تھا بسانت ہوتا تھا کئی کلچر ایسے ہوتے تھے جس میں ملنے جنلے کا ایک اتفاق اور پہلو سامنے آتا رہتا تھا لیکن جب سے اربنائزیشن ہوئی ہے اور ہمارے آپ دیکھیں دوپل میں جو ایک سرمایہ ورانہ نظام ہے اس نے کلچرز کو ڈی ویلیو کر دیا لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے ابھی بھی لاہور کی جو تقسیم میں آپ دیکھیں کہ مہر کے اس پار کا لاہور اور ہے مہر کے اس پار کا لاہور اور ہے آپ کو اگر کلچر کو دیکھنا ہے تو آپ ویلیوز کو دیکھنا ہے ہمسائیوں کو دیکھنا ہے ان روایتوں کو دیکھنا ہے تو آپ مہر کے اس پار آئیں گے جب میں اس پار ایک الیٹ کا سلسلہ ہے جو کہ سوسائیٹی سے بعد ہوئی ہے ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں دوسرے گھر کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کی ہسی خوشی غم ان لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور جتنی چیزیں ہیں جتنے بھی عوامی لاہب اگر وہ کھانا کھانا بھی ان کو ہوتا ہے ان کو ہسنا بھی ہوتا ہے ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے وہ نہر کے اس پاری آتا ہے سلام دعا لہنا ہے کہ توجہ نال بستی سمجھنے بس سلام علیکم تم پر سلامتی ہو وعلیکم سلام تم پر بھی سلامتی ہو بلکل احسی وہ ایک دو جنہوں کھڑیاں باہر کھڑیاں کر کے گیٹھتے دہان دینے بلکل احسی صدا دیکھ اس میں پنہ تھا ہوا چھے آج بھی تنسی چلے جو مطلب کوئی فوتگی ہوئی ہے کہ اوہ ہمسایہ کے اندے ہوں گا کہ تنسی بچے سر جو چار پائیں گے تنسی اتھر وہ انہیں کا کھانا پینات ساڑھے زمیں اور اپنے بات بولو باہتی گیر اوگر دن دے صلی شاہ صاحب احسی یہ ہے کہ آپ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم اپنی ہوشکی بات کر رہے ہیں کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی تھی تو کوئی بھی دودھ بیچی جتنا بھی پیسو گر دودھ تھا وہ بیچتا نہیں تھا اس نے وہ رکھ دیتا تھا چار پائیں جو گر گر سے بستری بھی آتے تھے اس پر نام دکھا ہوتا تھا بقیدہ اور یہ احسی وہ سارا ختم ہو گیا سارا سلچال جیتنا بھی تھا جو اکمت کے سارے پینٹ دا جواہی پورے پینٹ دا جواہی پورے گاؤں کا بلکل مطلب سادہ دماؤں دے تو سادہ نہیں پورا پینٹ دے انہوں نے صرف انہیں گیا نا ایسی جی فلانے ہیں تھا میں جواہی ہیں تو پورے پینٹ دے اوگے آنر ازد کر لی اس کے لئے گر گر بھی بشتری بیچی ہوتا ہے یہ کلچر کتنا خوبصورت ہے آپ کو آپ نے اچھا کھانا بنایا ہے تو آپ اپنے ہمسائے کو بجوایا ہے تم یہ واقعی اچھا کلچر ہے تو کیوں ہم اس سے منافرت کر رہے ہیں یا ہم اس میں کیوں ہم سانے گھو رہے نے کیتا ہے گھو رہے نے دے لو ہر چیزوں کھانے ہیں سانے لوگ کے سانے لوگ سانے بچیاں انہوں نے فاسپورڈ لاتا ہے آپ مرچان تُسے باہر لندن جاؤ جنات ہو رہا ہے مرچانے اٹھا تھا بیٹھا ہوتا ادھرہ کھاڑی اٹھا ہی ایسی فاسپورڈ کھا کے بڑے خوش ہو رہے ہیں پیزہ کھایا ہے برگر کھایا ہے حالانکہ مو چڑھا کھانا لینے بے کھو رہے ہیں اکوڑو صاحب نے اپنے امسائے گھرزا ہی ہیں اگر کار پر اونا آگے ہونا بیتی ہیں کیا ہوں گیا ہوں وہ گھندوی تاڈیناب دیاں آئی شروع تو ہے وہ تو ایک لوجیکل پرابلم ہے مطلب اس طرح سے وگو چی ایسی۔ ہم سایدیب شاہا ہے ہم نے شاہا ہے کیا ہ skilled ہمام آن سایدی تیم بڑھنی ہے ہم سایدیی تیم بنی ہم سایادی تیم بڑھنی ہے تا آئیی اوپا ہے ف کرم سایدی وقت آنا اٰ قرآنہ بیتیم کوئی مرادری کوئی بات جاتھنو آنا کوئی این اسیر وہنے انجا ہے ہونے ساڑہ پراہنیا ہے ہاں سایدی مجھے کی کہا کہ ساڑھے ملے آگے ساڑھے پوٹے آئے ساڑھے کٹھوئے لینے ساڑھے پرسے پر پرسے میری بھی لڑھائی ہوئی میں پنے دوسنوں پھول کیتا ہے کہ میں بشیر لشمی پاؤن میں لڑھائی ہوئی کہنا تو تو لائن کی کیا تو بندہ پرچھانے پچھا آیا پانچے بندے زخمی ہو رہنے بندے روگے ہیں تو انچوری وجی ہے تو انبستال وجی ہے تو انویٹ وجی ہے ہر مند نے کہا جی میں نے اچھے ناک بچ جائے میں نے اچھے ناک بچ جائے میں نے اچھے ناک بچ جائے میں نے اندر ناک ماریا جی آپ پھارو پہ ناظرین ناظرین آج بہت زبردست گھمسان کا رن پڑھنے والا ہے شاہد صاحب کے امسائیوں کا اور بادشاہ کے امسائیوں میں لیکن آپ کہیں مجھ جائیے گا چھوٹی سی ایک شوٹ بیک لیں گے یوں گئے اور یوں آئے وارکم بیک ناظرین پروگرام شغل مغل اور آج بات چل رہی ہے ہمسائیوں کے حقوق اور ہمسائیوں کے فرائز کے اوپر لیکن شاید ہم کچھ بہت آگے نکل گئے ہیں جس سے ہم فیل نہیں کر رہے کہ ایک ہمسائیہ خدا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے فاطمہ آپ سے میرا سوال ہے آپ کی ہمسائی کیسے مجھے ہمسائی کیسے مجھے فاطمہ آپ سے مجھے ہمسائی کے لئے واتاندی دیکھنے ہوا جی؟ اس ویرے اٹھ کے بعد ہی ہو جیلا میں نے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ افترح لاہور کی لوگ جائے وہ کتنے خوش اقلاق ہیں ملنے والے ہوتے ہیں تو ابھی میری ساتھ کوئی ایسا مسافل ہے آپ کو یہاں مل دیں گے آپ کو یہاں مل دیں گے کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آگیا تو آپ کا دل کیا شرکت بناوں گے یا کوئی چیز بناوں یا چائے بناوں گے تو جب آپ نے چینی والا دبا دکھا تو اس میں چینی نہیں تو آپ نے ایک پلیٹ پکڑی اور امسائے کے گھر چلیں گے چینی دوڑیشنی ہوگا نہیں میں اسے ایسا تو بھی نہیں ہوا کال کر کے ہاتے آج کل کی تو مہمان ہوئے لیکن ایسے ہائیں کہ کچھ بھی مانگیں گے تو دل کے اچھی ہیں چینی لینجان جاندے ہیں ابھی تک تو ہمارے ساتھ ہیں جو چینی لینجاندے ہیں کسے کی تو تکاہتے ہیں کیوں کہ تکاہتے ہیں تو زمانی یہ دی میٹھی تھی نہیں دکھئی دوڑیشنی گے چینی لینجان چھوٹے دبیشنی واٹیچے رکھڑی باکشاں سلامت نے اے باکشاندے دو ایسی کام ہو رہا ہے چینی لینجائیدہ یا ساڑھے حکمران چین گئے انہوں نے چینی تو بغیرات کے ساتھ بغیر ہے اب میری بات سنیں بات یہ ہے کہ صدی اللہ تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو اچھے پڑوسی ملتے ہیں تو جو اچھے پڑوسی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو آنکو بتاؤ خدوش تو بات چاہو کسے نے کمسائے نے سالن پیجنا پلیٹ چیئے کہ آج اسی منا کو گوشت پکایا ہے تو انہوں نے اسے پلیٹ چیئے کسے پڑوسی ہوتے ہیں اپنی بات چیئے پڑوسی ہوتے ہیں جو انہوں نے پکا ہونا وہیں اچھے پڑوسی ہے بیلکوی یہ بیلکوی تدیشن یہ ہے کہ اینا کمسائے نے میں چھا کھوشت پہ جیا ہے انہوں نے کھو ہر پڑوسی ہے چھاڑھا لیں بھانی داشتی ہے یہ ہے کہ خود میں لوگ میل سوڑا دار بائیں سایچے لسوڑا دے میں اپنے کے گوازے پڑوسی پورا مرتبانی شراب ہے اور یہاں نہیں ہے بچہ کہ آنے والدن سالان آندہ ہی ہوئے گا بچہ بڑے کوچلے ایک آنے ایک آدھر پہ ایدنا چاہتے ہیں ایدے دینا چاہتے ہیں تو دنے کچھے تھوڑا تھوڑا اپنے لی کارلو پاکی ہاں دی بار دھابتے ہیں انہوں نے کہیں کہ توم سال بڑا ساکتے ہیں کہ برٹا میرے شنای سے ہم نے انہوں نے بی سیدھی پایا اور ایدنے بھی سیدھی پایا مجھے اپنے بھالا کوڑی چیز ماندی دی رہے دو وہ دوروں میں ایک کے بارسان کو حموش ہو گئے چیز ماندی دی وہ بابی بارسان میں نے کہا دی آؤ کھانا کھالائیے وہ کہا دی آؤ بار سب کھانا مکالائیے اچھا عام کوڑی سمسیلے ہر جاندی نا اے کھلو بتاؤں جے دی کھلو آلو دے دی اے مرچہ پاڑی دے ساری بھابی جاگے بڑا کہا دی اے تڑی بتاؤں جے باکسا آپ کھانا پین دے معاملے چھے لنگر ٹیکر ہوئے کیا کیا باتو نہیں بیکھو باتو نہیں بیکھو لنگر ٹیکر اور لنگر ٹیکر اے دے بکوان دے وہ چھکا ہے رہنسے باکسا ایک گھنے میں دانے دے بڑا خوش شکر ہے تڑی چھکرے کہ آپ مینے کھانا ایک کھانا ٹیکر ہے یہ کیا کرو لوگانے کھان چھنا ہونا تارے کھان چند ہو رہے مجھے جی فاغ بہری پہل پر دا ہوں اب بچے ہیں آج ہے نمتہ پاس ہوئے اچھے دیکھوں نے نمتہ نہیں دا کرنے آپ کو سامنے وٹا کرنے گا نہیں نہیں گنپنا ہوتا سہی شوہ سے اچھا پریس دیا دا اچھا جانا جانا دا میں گوہر نہ لیکھنا اچھا دا بنا جی سادہ خوشی اللہ کانا سننم دل کھرے یا چھاڑ کانا نہیں جی سناو گو کشی کوئی سا بھی سنا دا کوئی بھی سنا دا لکھا جاتی سنا دے کوئی سنا دا کار دان کھا آدھگیں کوئی سکا دے سناو جلی رات گانے جاؤ نے انہیں احساب جی سننم ایک میرا فیورٹ گانے vai ایک میرا فیورٹ گانے آج پر میرے بڑا اچھا رگ رہ Rouc موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی پہ گیاں جگایاں اکھیاں لایاں تیرا اسلام مجھے ایک تو یہ بات تو ہو بھی کہ ایک اچھا ہمسائیہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے برے ہمسائی میں کیا کیا مطلب چیزیں ہوتی ہیں مجھے برے ہمسائی جا پچھ رہا ہے پہ لے نمی بڑی ہیں کس پچھو بصو مہین خلو پہ لئے سو 虚 مجھے برے ہمسائی میں تکھ رہے ہیں تلکی نہیں میرے گرے میں پہنپر لائے لائے چھرم نہیں آتی تااہ ایک اس کی برے ہمسائی نے اینگی جی کی ایک اگر در آگے ہیں برے ہمسائیہ یہ برہم سائیہ اچھا تیدا شریلا کہہاں ہالا ہے تو انہال برام شاہد انہوں کو کھتا نہیں پسا ہے مرہ کیا سا برا ہے کہ آنے مکہ سکتا ہے میرے سایم سنیلن میرے بے کے دلانا گاڑا گیا تو جی جانے سو رہے ہو مرہ کیا کھیں بنو آئیاں راسمی آئیاں تیرے نہیں باندھا سیمیاں پکایاں تو مکہیاں آئیاں آئے آئے برام شاہدی کھلو اور یہ ہے تو سوچے کہ میں شاہد ناس آئی گری ہوں نہیں ہی اہ دی جانے آئی گری ہوں اہ دی جانے آئی گری ہوں کہ موڈی پورا انڈیا پورا نہیں کلا موڈی اور موڈی کے چاند آئے پورے ایس تو برا ہونا مسائے دنیا تو نہیں ہو چاہتا اچھا مطلب اب ہم چلے پھر انٹرنیشنل لیل پر ہی باس کرتے ہیں چاہتا نہیں پورے ہیں ایک منٹ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ملکی لیول پر اچھا ہم سب جو ملے ہیں ہمسائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے ہی کہ نا وہ بھی ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ بھئی اس کو ہونا چاہیے یا اس کو کہ ہم امریکہ کو ہم اپنا ہمسائے بنا لیں ایسا ہی ہو سکتا ہے یہ انڈیا ہمارے ساتھ ہے تو انڈیا نہیں رہنا ہے چائنہ ہمارے ساتھ ہے تو چائنہ نہیں رہنا ہے ایران ہمارے ساتھ ہے تو ایران نہیں رہنا ہے اچھا اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا ہمارا کیسا ہم جائے انڈیا بنیادی طور پہ دیکھیں جو عوام ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ اس کو جو ہے نا ان چیزوں سے سروکارمی ہوتا عوام کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ صدیوں سے ہندوستان اور پاکستان جو ہیں یہ ایک تھے پھر ایک تقسیم ہوئی جو کہ ایک نظریہ پاکستان بنا جس کے اوپر تقسیم کا جو ہے نا عمل ہوا تو بات یہ کہ ہمارا کلچر ہماری ایک زمین ہمارے مسائل دونوں عوام کے وہ ایک جیسے ہیں اس والے کام میں کوئی اس طرح سے ہے نا کہ یہ بلکل اسی طرح جیسے ایک گھر میں دو بھائی رہتے تھے باگ میں دیوار ہوتے ہیں تو ایسے ہمسائے ہیں جو بلکل مطلب ہمارے بلکل اپنے ہمسائے ہیں آپ نے بلکل درست کہا یہ میں نے دیکھیں جو لوگ آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں لوگ انہیں یہ سب سے پیڑا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں ان کی جڑت کریں انہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقسیم کریں ہاں کچھ ایسے انحصر ہوتے ہیں جو پروپاگینڈا فلمز بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو عوام کے لیے دلازاری کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ جوانا اس کا تاثرہ آ رہا ہے کہ موڈی سرکار جو ہے وہ انتحاب بسندی کی طرف رہے ہیں انہوں نے پیش قدمی کر لی ہے حالانکہ دنیا انہیں سے انتحاب بسندی ختم ہو رہی ہے اب صرف ایک ہی سلوگن ہے جیئے اور جینے دو کیونکہ غور صرف یہ ہے کہ ایکنامکس کسی بھی ملک کی ٹھیک ہوگی وہاں لوگوں کو اچھا روزگار مل رہا ہوگا پیدا داری صلیت زیادہ ہوگی تو وہ ملک زندہ رہے گا لوگ اکیاروں سے دور ہو رہے ہیں بربریت سے لوگ دور ہو رہے ہیں اس لیے لوگ دوبارہ کلچر کی طرف روائد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اسی احساس کی طرف جانا ہے جو ان کا سچ ہے اور کلچر بہت ہی امورٹ دیکھو انڈیان فنکار جنے نے ساڑھے پاکستان ساڑھے پبلک انہوں نے پیار کر دی ہے تھیٹر دے فنکارانوں فلم دے فنکارانوں عمر شریف صاحب دیئے بھی اتحزت ہوئی عمر شریف صاحب نے انہوں نے پیار کی تا رات سے تیلی خواہ دے رات سے تیلی خواہ دے رات سے انہوں نے بکری کیا وہ نے بکرہ پر آگے پوری دنیا دیٹھک رہا تھا عمر شریف رائی صاحب پنجاہ بھی فلم کرتے ہیں ایک مائنڈ ساٹ آیا موٹی دن بجال ایک مائنڈ ساٹ ہے موٹی چاہ رہا ہے وہ اپنا مگن بیچ رہا ہے کہ جی اے ساڑھے خلاف لے انہوں نے اس ویلے دیکھ رہا ہے انہوں نے ملک دے جڑے انتہا پسند لوگ نے اور دیوال ملتے ہیں ورنہ عوام تھے درارہ اور باٹر لگن تھے باوجود ہے کہ تجھے نہ بہت پیار کر دیں میں خود انڈیاں دیاں انہوں نے پیار کر دیں پانچیاں ملتی ہیں سردار فیملی حجیوی میں کہنا ناں انہوں نے شکیتا ہے تو یہ یقین کرنا انہوں نے پانچیاں دیتی ہیں کہ ساڑھی آپ نے ہی پیرمٹر میں بہت ہی پیرمٹر انہوں نے ساڑھی دیتی صرف پانچی یہ نام دے طور دیں اچھا پانچی میں کہے پانچی ہوں میری غلطوں جیو تحاب صندی کردہ پہ آنا پہ باقی سارے مسلم امہ کٹھلی ہو جائے ایران ہیں چینہ ہیں اخوانستان ہیں ساڑھے چاہ پیش دیکھ گا ہوں گا نہیں یہاں مزی چار جنے ہیں ساڑھے چاہ ایکا نہیں ہے گا پہ ملکہ چاہ ایکا کی توڑے گا صحیح گا لے سا سابت کرنا گلت نے کہے رہے ہیں اے لوگ صحیح نہیں کہ یہ نہیں مزی کو سنوچنے نانے اب بھائی پر اشانوں کے لئے پاہ آئے بہت کی ہے اور کہ یہ نہیں مزی دے پہی ڈھڑھا رہا منزی چاہر ہے یہ تھلے دیکھنے مزی نے ہمیں کو کٹھل لاز بہنے تو منزی چاہر ہے ڈڈڈہ تھا تھاٹ مل پہ آئے باقشہ تینیلے پتہ سارے دینے انہیں دے کردہ رہنہ ایک بات پہ ہم یہ خوشکسند بھی ہے کہ ہمیں ایک طرف جہاں چائنہ ملا ہے ہمارے مسلمان موجود ہیں مطلب ایران موجود ہیں ہمارے ساتھ افغانستان موجود ہیں وچوں موجود نہیں نا وچوں موجود ہوئے گا گانے سچی کرنی کریں افغانستان ہی پاکستان ہی ساتھ دے دینا کہ کہ بھائی یا تیری پالیسی غلط ہے یہ کہ گانے پاس یہ پارک میں آ تو دو شکر پر راہ مل دا ہوئے چاہیے نا سلام کے جنرل نے جی وہ نہیں سامبانتے ابھی گاتمی جی ہے جو ہے گازی عباد کون ہے بہتا لمحہ چاہاہاں قبرستان ہے تو دو کو جیدہ ٹیم تو بندہ جانڈے آئیسی تو انہیں سلام کیتا جی میں کہتے ہیں سلام علیکم یا حلق قبول کہتے ہیں انہیں کہتا ہے سلام علیکم تو میں تیشہ آرہے میں باہ آرہاں میں بھلاں ہوگئے ناظرین کہاں پھر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کہیں مت جائیے گا کیونکہ شغل مغل جا رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام شغل مغل اور آج ہمسائیوں کے اوپر بات چل رہی ہے تو اللہ میاں نے میں بھی جیسے کہہ رہا تھا کہ بہت ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بڑی خوبصورت سرزمین ملی ہے اور اس سرزمین کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمسائی بھی ملے ہیں ہم سائے ساڈنال ہوئے اور پیار کرنا اور شروع کرتے ہیں کہ اسی منگنا چھاڑ رہی ہے ویلکم پھر اپنے ہو لے تو اسی منگی جاؤ کہہ لے یار جا منگی جاؤ یار یہ تو اچھا منگن دی کھل باچھا سلامت کرتے ہیں لیکن کے آپے کہیں میں اسی پلیٹ لگ لے نہیں پلیٹ دے دیکھیں یہ آپ نے جو بھی ذکر کیا کرتارپور کوریڈور کا یہ آپ کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا بریک تھو ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے زیادہ تر مجاریٹی جو ہے وہ پنجاب کی ہے پنجاب انڈیا کا بہت بڑا صوبہ ہے اور اس صوبہ کے جو رہنے والے ہیں وہ آپ کو پتا ہے سکھ کمیونٹی ہے اور سکھ کمیونٹی جو ہے ان کی پیدا گاری صلائیت انڈیا کی پیدا گاری صلائیت کے اندر بہت بڑا کانٹریبوشن کرتی ہے بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی انتعاب اسندی کا جہاں بھی جواب دیا ہے وہ عمل سے دیا ہے ہم نے ہمیشہ پیس پروسس کی بات کی ہے اور الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ اٹلی ملک ہے اور نوکرل ملک ہے ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نے یہاں میں ہمارے برے حالات ہیں ہم لوگ اس وقت کرائسز میں ہیں تو علم اللہ نے کہا ہمیں اس بات کا فخر کرنا چاہئے کہ ہم ایک نکلے پاہ رہے ہیں تو دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پیٹ کار کے ہم نے مشکتیں کار کے ہم نے اپنی ملک کے لیے اس کو ایڈلی کوت بنا لیا مسئلہ صرف یہ ہے سر یہ بات ساہیب ہمارے فرمارے دے جی کہ نہ تسی شاڑی مسجدانٹ آؤ تو نہ تانیت اور دے مندر ایسی ہی ہے ایسے دو ہی جنہیں چاہت کے بے کی ایک دجے دے اندر بلکل ایسی ہے جو ہمارا پیس پروسس کا بنیادی کانٹنٹ ہے وہ ہمارے صوفی بدرگ ہیں جو ہمارے لوگوں نے پریچ کی ہے بابا بلے شاہ نے میاں محمد بکش صاحب نے ادھر سے بغت کبیر نے ہمارے جو صوفی سینٹ ہیں ان لوگوں نے بربریت کو ختم کیا یہاں امن پیدا کیا یا موسیقی دی یا کلچر دیا یا آرٹسٹوں کو ڈیویلپ کیا ہم اس پروسس کی طرف آجیں گے تو دونوں ملکوں کے اندر پرابلم ختم ہو جائے گی ایسی اب اندر نو واپس کیتا ہے یہ کوئی ڈرکی کیتا ہے یہ اسی محبت دا اپنے خواہم سی کہ تو اڑا ایک بندہ ہے وہ حالا کے ساڑے بندے مارے نہ آیا سی کسا نو لسی نیسی دینا ہے یا کڑی نیسی دینا ہے یا ساڑی پلیٹ نیسی جہاز دلہ کیا ہے یا امران خان سامن نو سوار بیچھن آیا سی وہ بندے مارے نہ آیا سی ہم اچھی تھلے سٹے ہیں پھر ازت نہ واپس کیتا ہے اس تو زیادہ سی پیسپل کی ہے آپ یہ دیکھیں وہ ساڑی کم دوری سکتے ہیں یہ ہے یہ بندہ نو سی کا انگل ہے نا سی ایک نو دی سمیلی ایک نو دی سوی پراب چھٹو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ ابھی نندن کو آپ نے یہاں اتنی ہسپٹیلیٹی دی کہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے اس نے سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے مودی صاحب نے وہ چائے بناتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی چائے وہاں جا کے تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی چائے پیلا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے دل چیت لیے وہ چائے جو تھی چاہت کی چائے پیلا ہے کہ اس نے وہاں جا کے یہ قبول کیا کہ نہیں وہ بہت اچھے لیے اور ایسا اچھا اچھا انہوں نے کھاراں کو آیا کہ مو دیں گے کہ انہوں نے کٹے آجیوں میں ملا کہ انہوں نے کہا ماما ہے کچھ میں بھی کھاتا جو کچھ دوں کہا ہے لیکن ساں ڈجڈے لوگ نے انہوں نے کھوپ چیتا لیا ہے مو دی کیونکہ مو دی چائے پیج دا وہ ایک تھے پیا پیا آگر تریف ہک رہا رہا ہے وہ سر ساڑا نہیں وہ میرے کھوکے تریف کر رہا ہے میرے کھوکے تریف کر رہا ہے اچھا ریٹنگ کریں شام صاحب تو ان چاروں ہمسائیوں میں سے آپ کس طرح سے ریٹنگ کریں گے کہ پہلا اچھا ہمسائیہ کون ہے دوسرا کون ہے تیسرا کون ہے چوتا کون ہے دیکھیں جو ہمیں جب بھی کسی بھی طریقے سے ہماری ڈیویلپمنٹ میں ہمیں اکنومکلی ہمیں اقتصادی طور پر کسی نے سپورٹ لیا تو وہ چائنہ نے بہت زیادہ کی ہے اس کے بعد ایران کا بہت بڑا ایک کردار ہے ہمارے ساتھ اس کا وہ اسلامی ملک ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن ہماری جب بھی کچھ جانگوئی ہے ایران ہمارے دشمنہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے میں نے یہ سنا ہے نہیں یہ تھوڑا سا مسکونسپشن ہے لوگوں نے ہمارے یہاں پہ پیدا کیا ہوا ہے جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں اس میں سعودی عرب ہے ترکی ہے ایران ہے ابھی جو ریسنٹلی پرائیم میسٹر نے وہاں پہ ایک سپیچ کے بعد ایک میٹنگ کی جس میں ملائشیا کے مہتیر محمد تھے اور اردگان تھے اس کے ترکی کے جس کو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں ٹیرررزم کا جو ہے امپیکٹ قتم کرنے کے لیے ایک چینل نانچ کرتے ہیں جس میں ٹرو مسلم پکچر جو ہے نا وہ سامنے آئے لوگوں کی کہ اصل لوگ بھمرا ہو چکے ہیں اتنے پاپوکنڈا ہوگا ہے اس کے حال اور چینل پر کام ہونا جی بڑا کام ہونا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سارے ہمسائے جس طرح بڑے بڑے ملک ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ملک ہیں یہ سارے اگر ہی کٹھے ہو جائیں اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خوشیوں کے ساتھ باکس اب ہسیدے اور باری ہی ہے جہاں حق چکا ہے باکس اب آپ نے باکس اب ہسیدے ہسیدے شادییاں میں ہی سارے بچیاں نے ہوتے کیتے ہیں کہ شاید انہوں نے اکل آجے کہ جو آئیں گا پر دوسر خانسا شویر ملک میں انہوں نے آسان علی ٹھیکے جی ایک اور بھی پر ڈی شادی ہن دی ہن دی رہ گئی ایک دوسرے کو جینے دینے میں ہی بکا ہے اور لوگوں کے ساتھ تجارت کر کے موشی استقام پیدا کر کے ایک دوسرے کو آپ نے زندہ رکھنا ہے اور انڈیا کے ساتھ آپ کے سب سے زیادہ بارڈرز لگتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ آج آپ ٹریڈ جو ہے اوپن ہو جائے اور اچھی پالسیز شروع ہو جائیں لوگ آنا جانا شروع کر دیں آپ کے ملک کی آدھی میں گا ہی ختم ہو جائے عام آدمی کا جو زندہ اس وقت رہنا مشکل ہوا گیا جو انفلیشن ہے جو پرابلم ہوئی ساڑھ ساڑھی ثقافت نے مگر ہو ساڑھی کھیل دیں مگر ہونے سے اے نیا لکی میں چھوڑا نبینی حضر آتا ان وہ پرسنل لیجنڈ ہیں کہ پاکستان کی دورڈ کا اپنا لیجنڈ اچھا جو آپ دیکھیں جو آپس میں جب یہ پلیئر کھیلتے ہیں دیکھنے والے تو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں کبھی آپ ان کے شوز دیکھیں دونوں کریکٹرز کے وہ بڑے اچھے فرینڈلی وے میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتنا اچھا مزاج ملک نے کولی نے کہا بڑا طرح موڑے سمجھو چھوڑا را جان کولی نے بھی اپنے بڑا طرح تو تیبلیٹر کا موڑا اردہ نے جو گتا میں جاڑنا ساڑے نا عمر اکمل نے پڑی گئے جو گتا گیتی ہیں عمر اکمل نے کہا باس کر دو پلیئر کاٹتے سرگو دے تھا لیلہ موتا اردہ کولی پڑی گئے جو گتا جاڑے اچھا بار کے اگر واقعی مطلب یہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ لکی لی ہمیں ایسے ہمسائے عام ملکوں کے ساتھ اس لیول کے ہمسائے نہیں ہوتے ہمیں ایک دوسرے کو اگر ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہماری بہت سری چیزیں ایک جیسی ہیں خوشیاں کافی بن ثقافت ہماری ملتی جلتی ہے اور کاش کہیں ایسا ہو جائے اچھا پھر افغانستان ہے وہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے پھر ہمارا ایران ہے وہ بھی اسلامی ملک ہے تو چائنہ جو ہے وہ تو ویسے ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور بہت سارا بزنس ان کے ساتھ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بہت سپیس دی ہے انہوں نے اپنی سختی ختم نہیں میں بھی جب کبھی انڈیا گیا تھا تو میں بھی دیکھتا رہا کہ واقعی وہاں پہ کسی مطلب چینل پاکستانی چینل وہاں پہ نظر نہیں آیا یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشن تھے دوستی تھی اور ہمارے یہاں تو مطلب گھر گھر میں چلی اچھا اس میں چیزیں میں کلیر کر دوں اس میں بسلا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ ثقافتی طور پہ کوئی بائی لیٹرل ایم او یو سائن کرتے ہیں جب ان کے ساتھ آپ پروپرلی ان کرتے ہیں ان کو تب وہ آپ کو بھی سپیس دیتے ہیں پروپرلیم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انڈیا کی فلم جو ہے نا ایز اینڈین فلم جب لگ رہی تھی تب ویسے اس کے نام سے ایکزیمیٹی نہیں ہوتی تھی وہ فورن فلم کے نام سے ایکزیمیٹ ہوتی تھی پاکستان میں انہوں نے آپ کی فلم کا بائی کارڈ کر رہی ہے وہاں پہ آپ کی فلم باہر نہیں لگ سکتی جب تک کہ وہ فورن فلم کے ریفرنس سے وہاں پہ نہ جائے ہمیں اس پہ کہ یہ ایکسچینج ہو جائے لیکن وہ ہی مائنسیٹ کی بات ہے کہ موڈی مائنسیٹ جیسے جو سرکار آجاتی ہے جب وہ اس چیز جب وہ اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں جب وہ گورمنٹ میں بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اس چیز کو پن پوائنٹ کرنے یہ ہمیں ملکہ رہی ہے بنکل اس طرح سے ہے کہ غلط خود ہے لیکن دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی پروپاگنٹر پروپاگنٹر اور ان کے اوپر جب کلیریسکیشن آتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو بلیم گیم میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ ہمارا کیونکہ اس میں رول نہیں ہوتا تو باتیں جب انٹرنیشنلی کلیئر ہونے شروع ہوتی ہیں تو پھر بیک فوڈ پر وہ چلے جاتے ہیں اور اتنا امودیت ہے چاہے اللہ بھی نہیں لگتا ہے میں لوگ کسائی تو اگے جا گے کچھ لگتا ہے دیکھو بات صاحب جو کشمیر جو ظلم ہو رہے آئے جس طرح تو اسے ایک پکچر میں ایک دیو یا ٹی وی دے کوئی فوٹیج دیو خدا دی قسم دل کر دائے کہ بندہ سارچید چھٹکے تک کشمیر پہن جائے وہ اتنا بات دیگا لے عوام سام کے پہلے اور پہنچ جائے اتنا دیل اور اتنا ہاتھ نہیں کس چیز دو بڑے ہیں بہر ایف آج ہم نے پروگرام کا وقت تب ختم ہو رہا ہے لیکن ہم نے گانا بھی سننا ہے ابھی بات صرف اتنی ہے کہ حقیقتا ہمسایہ آج مجھے تھوڑی سی یہ جو ہماری گفتگ ہوئی ہے اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ ہمسایہ بہت بڑی اللہ میاں کی دین اور اگر واقعی یہ دنیا مطلب اس طرح سے ہم سب آپس میں ملنا جلنا شروع ہو جائے اور خوشی خوشیان ہوں زندگی کے اندر تو کیا گلظہار ہے پھر زندگی گلظہار ہے جی تو بہت شکریہ آپ اید شام صاحب آپ تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور بڑی مطلب آپ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو چک چلا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ ہم ایڈ آخر میں ایک خوبصورت گانا سنتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ فاطمہ ایک بہت اچھا گانا ہمیں سنائیں گی کیوں فاطمہ سنائیں گی آپ جی دی سی تو آئیے پھر تشریف آئیے جناب ہماری خدا فیس اور فاطمہ آوے مہیت کو اللہ آنے دے تو آنائیں بازے بازے بتا ہوں دا تیرے جاند دا تمہیں بند رکھ دی دربازے ہو لے ہو لے نکلنی جندڑی میرا یار رلے آج نازے وی مایا تیرے ویکھڑن جھوک چرخ گلی دے وی چڑ ڈام وی مایا تیرے ویکھڑن جھوک چرخ گلی دے وی چڑ ڈام آن میلو کا بانی رو کت دی داند تیرے یا یا داند میل پام آن دی ما یا تیرے ویکھڑن نو جھوک چرخ گلی دے وی چڑ ڈام آن موسیقی کو کر دے اولے چرخ دی کو کر دے اولے پیار تیرے دا تم باں بولے پیار تیرے دا تم باں بولے دیکھ دی میرا دل کر دا نیدیوں دیکھ دی میرا دل کر دا کار چھڑ کے ملنگ بڑ جا ماں دی ماں یا تیرے ویکھڑن نو جھوک چرخ گلی دے موسیقی 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 تاک نئی دے دے مینا سورے پیکے تاک نئی دے مینا سورے پیکے مینا تیرے پیڑ پلے کھے مینا تیرے پیڑ پلے کھے تیرے تیرے نم barrier موسیقی تیرے موسیقی تیرے تعالی تيرے تیرے خوبص با رو تیرے حال جش یو دا جب موسیقی 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 موسیقی